بہت بڑا بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے اور قرض مانگنے والے مجھے پریشان کرتے تھے کہتے تھے تیرے باپ کا قرض ہے ادا کر میں نے وعدہ کیا خجوریں جب پک جائیں گی تو آ جانا میں سب کا قرض چکا دوں گا لیکن اس سال خجوریں کم تیار ہوئی میں قرضہ چکا نہیں سکتا تھا لوگ پریشان کرتے تھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ چلیں آپ سفارش کریں لوگوں کو کہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیں میں قرضہ چکا دوں گا لیکن فی الحال میرے پاس جو ہے چکانے کے لئے اتنی خجوریں نہیں ہیں نبی نے فرمایا تیری خجوریں کہاں ہیں کہ لگا فلا باغ میں میری خجوروں کا ڈھیر ہے نبی نے فرمایا چلو کھلیان چلتے ہیں خجور کے کھلیان میں جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی خجوروں پہ برکت کی دعا کر دی سارا کرز مانگنے والوں کو بھر بھر کے دے دیا لیکن یوں کا تون ڈھیر خجوروں کا باقی رہا اسی کو کہتا ہے مولوی کہ نبی نے خجوروں پہ فاتح دی ہے پانی پہ پانی کا گلاس رکھتا ہے آگے اگر بھتی یہ اگر بھتی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ اگر بھتی یہ مسلمانوں کی نہیں تھی خوشبو کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن گلاس رکھتا ہے کہتا نبی نے پانی پہ حقیقت یہ تھی کہ سفر میں تھے اور جنگ میں تھے پانی نہیں تھا لشکر جو ہے پریشان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقہ برطن منگایا اور برطن کے اوپر جو ہے آپ نے انگلیاں رکھی اور اس میں برکت کی دعا کی تو اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے سب نے پیا جانوروں نے پیا برطن بھرے لیکن وہ پانی اتنا تھا کہ علماء نے لکھا ہے وہ پانی زمزم سے بھی مقدس تھا کیونکہ زمزم اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا اور یہ پانی نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہ نبی نے یہاں برکت کی دعا کی ہے غزوِ طبو کی کہ سفر میں کھانا نہیں ہے سوا رس کرتے ہیں بوک ہے نبی نے فرمایا اونٹ کاٹ دو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو سواری کا جانور ہے ہم لمبے سفر میں ہی ملک شام کا سفر ہوا تھا لمبے سفر میں ہی یہ سواری کام کی ہے فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جو کھانا ہے وہ دسترخان پہ آ کے لگ دو کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے نکلے کسی کے پاس خجور کے چھوارے نکلے جب سب دسترخان پہ لگا دیا گیا نبی نے اس دسترخان پہ ان ٹکڑوں پہ ان خجوروں پہ برکت کی دعا کر دی ایسی برکت ہوئی کہ سارے لشکر نے جو ہزاروں کی تعداد میں تھا سب نے کھانا کھایا پھر بھی بچ گیا نبی نے فرمایا برطن بھر لو سب نے اپنے اپنے برطن بھی بھر لیے کھانا پھر بھی بچ گیا خجوریں پھر بھی بچ گئی اسی کو مولوی کہتا ہے نبی نے روٹی کے ٹکڑوں پہ اور خجوروں پہ فاتحہ دی ہے یہ واقعہ تھی موقع دیکھو آپ نے یہ سارے موقع یاد رکھنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں بوک کی وجہ سے نڈھال تھا بوک تھی اور جو ہے میرے سے چلانی جا رہا تھا میں جا کے راستے میں کھڑا ہو گیا اتنے میں حضرت عمر گدرے آگے ترشیب لائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو تو یہ واقعات ہیں حدیثوں میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں راستے میں جا کے کھڑا ہو گیا اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترشیب لائے تو میں نے حضرت عمر سے جا کے مسئلہ پوچھا حالانکہ مسئلہ میں سب جانتا تھا لیکن مسئلہ بوک کا تھا میں نے سوچا یہ باتوں باتوں میں گھر لے جائیں گے اور کام بنے گا لیکن جب عمر اپنے گھر میں داخل ہو گئے مجھے یوں نہیں کہا کہ آپ بھی آ جائیں میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی فاقع ہے میں وہیں کھڑا رہا تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آئے میں نے مسئلہ پوچھا مسئلہ تو مجھے آتا تھا لیکن مسئلہ بوک کا تھا کہ مجھے یہ باتوں باتوں میں گھر لے جائیں گے لیکن ابو بکر مسئلہ بتاتے بتاتے گھر میں داخل ہوئے مجھے یوں نہیں کہا کہ آپ بھی آ جائیں میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی فاقع ہے اتنے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے میں نے مسئلہ سامنے رکھا نبی نے فرمایا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا چل میرے ساتھ گھر میں لے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ جو ہے کچھ ہے کھانے کو کہا کہ دودھ پڑا ہے ابو حریرہ دودھ لیاؤ دودھ آ گیا نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو حریرہ دودھ پیلو نبی نے فرما جاؤ مدرسے والے سارے طلبہ جو صفحہ میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو بلا کے آؤ وہ ستر پڑھنے والے سارے سارے آگے ابو حریرہ کو حکم ہوا کہ ان ستر کو پہلے پلا بھوک کی عالت میں اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے سب کو پلایا خوب نے شکم سیر ہو کر پیا آخر میں نبی نے فرمایا ابو حریرہ ابو حریرہ تم پیو میں نے پیا نبی نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا نبی نے فرمایا اور پیو میں نے کہا اب گنجائش نہیں ہے اس کے بعد نبی نے خود پیا کوئی دکھائے ایسا لیڈر کوئی دکھائے ایسا بادشاہ جو اپنے غلاموں کا بچا ہوا ستر افراد کا بچا ہوا دودھ پی رہے ہیں ساری کائنات کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سرور ہیں سارے انبیاء کے افسر ہیں شافعہ محسر ہیں صاحب کوسر ہیں سید البشر ہیں برطر ہی بارہ قدر ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے جانساروں کا وفیداروں کا جھوٹا بچا ہوا دودھ پی رہے ہیں تو اس دودھ کے اوپر نبی نے برکت کی دعا کی تھی یہ حدیثوں میں ہے اسی کو مولوی تھوڑا گھوما کے کہتا ہے نبی نے دودھ پہ فاتحہ دیئے تھوڑا سا گھوما کے آپ کی چکری کیونکہ آپ کے اندر ریسرچ کا مادہ نہیں ہے آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہے تحقیق کا جذبہ ادا کرو آج کل کوئی مشکل نہیں ہے تحقیق کرنا پلے سٹور پہ جا کے ساری دنیا برکی اسلامی کتابیں ڈاؤنلوڈ کر کے کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہو اس کی تہے تک موجسکتے ہو نبی میں کہیں حدیثوں میں اس طرح ہے کہ کہیں نہیں ملے گا کہ نبی نے فاتحہ پڑھ کے باقیدہ کھانے کے اوپر پھونک ماری ہو یہی واقعات ہیں جن کو دلیل کے اوپر پیش کیا جاتا ہے موقع کونسا ہے یاد رکھنا موقع کوئی جنگ کا موقع ہے کوئی دعوت کا موقع ہے ایک اور موقع سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ام سلم جو نبی کی خادمہ حضرت انس کی والدہ یہ ام سلم وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو دستال کے لیے نبی کی خدمت میں دیا تھا اس نے جب سنا کہ آج نبی کی شادی ہوئی ہے تو اس نے پنیر سے خجور سے گھی سے مالیدہ حلوہ تیار کیا اپنے بیٹے انس کو دیا کہا جاؤ آج میرے نبی کی شادی ہوئی ہے جاؤ اسی خوشی میں آج یہ میرے نبی کو پہنچا کے آؤ حضرت انس کہتے ہیں ایک پیالے میں اتنا حلوہ تھا دو آدمی کھا سکیں لیکن میں جب نبی کے در پہ لے کے گیا تو نبی نے فرمایا جاؤ مدینہ کے گلیوں میں آواز لگاؤ کہ آج نبی کے گھر پہ دعوت ہے جو ملے اس کو دعوت دو حضرت انس کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں فر فر کے دعوت دیتا رہا دعوت دے کے جب واپس آیا تو نبی کے گھر میں تین سو آدمی جمع ہو چکے تھے تین سو آدمی نبی نے اس حلوے کے اوپر برکت کی دعا کی کھانا تو دو آدمیوں کا ہے تین سو آدمی آگئے یہ اللہ اس حلوے میں برکت ڈال دے نبی کے ہاتھ سے نبی کے موجزے سے ایسی برکت ہوئی تین سو آدمیوں نے حلوہ کھایا حلوہ پھر بھی بچ گیا یہ ہے حدیث میں مولوی تھوڑا گھما کے کہتا ہے کہ نبی نے حلوے پہ پھاتیہ دی ہے دیکھو یہ رہا ثبوت یہ رہا آپ کا جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ میری تقریر کے بعد بھی یہی کہے گا کہ ثبوت تو ہے نا یہ حدیث میں تو ہے نا ارے خدا کے بندے موقع ہوتا دیکھو یا موقع شادی کا ہے موقع خوشی کا ہے اور کھانے والے ایک زیادہ ہیں کھانا کم تھا اس لیے نبی نے برکت کی دعا کی ہے نبی نے کوئی فاتیہ پڑھ کے پھونک نہیں ماری سائنس دا بھی منع کرتا ہے کھانے پہ پھونک مت مار نبی نے سارے چودہ سا سال پہلے فرما دیا تھا کھانا گرم ہو سبر کر لینا لیکن کھانے پہ پھونک مت مارنا سائنس دا آج کہتا ہے کہ جراسی میں پھونک سے بچنا میرے نبی نے اس دور میں بتا دیا تھا دور بھی چھوڑو جب چشمہ بھی نہیں تھا چشمہ بھی نہیں تھا اس دور میں تو یہ سارے واقعات ہیں شادی کا موقع ہے اسی کو نبی گھما فرا کے اسی کو مولوی گھما فرا کے کہتا ہے دیکھو حلوے پہ فاتحہ دیئے ارے اسی مولوی سے پوچھ لے کہ موقع کون سا تھا شادی کا موقع تھا حدیث کی کتابوں میں قرآن کی تفسیروں میں ایک موقع دکھا دو ایک 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 اونلی ایک کہ کسی کی موت ہوئی ہو اور کھانے پہ کچھ نبی نے پڑھا ہو ایک موقع بتا دو سب سے پہلے فاتحہ لگانے کو فونک مارنے کو تمہیں راضی کرنے کو میں تیار ہوں نہیں دکھا سکتا کوئی مفتی گگل سے پوچھو مفتی پلے سٹور سے پوچھو بریلوی کتابوں مدرس بریلوی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرو احمد رضاں خان کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرو دیوبندیوں کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرو اہلِ حدیث کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرو بریلویوں کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرو کہیں بھی یہ حدیث تمہیں نہیں ملے گی یہ موقع ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی ہیں کوئی جنگ کا موقع ہے کوئی کیسا موقع ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی خجوریں تھی میں نبی کے پاس میں لے گیا اسی کو مولوی دلیل بناتا ہے کہ تم بچوں کو پکڑاتا ہے شیری نہیں لے جاؤ اب ملے کے پاس میں فاتحہ لگا کے آؤ ابو حریرہ کہتے ہیں میرے پاس میں تھوڑی سی خجوریں تھی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان خجوروں پر برکت کی دعا کر دیں نبی نے میری خجوروں پر برکت کی دعا کر دی میری خجوروں میں ایسی برکت ہوئی میں نے نبی کی پوری زندگی میں ان خجوروں کو تھیلے میں ڈال دیا نبی کی پوری زندگی میں میں کھاتا بھی رہا خرچ بھی کرتا رہا حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کھاتا بھی رہا خرچ بھی کرتا رہا عمر کے دور خلافت میں میں کھاتا بھی رہا خرچ بھی کرتا رہا عثمان کے بارہ سال کے دور میں میں کھاتا بھی رہا خرچ بھی کرتا رہا کہتے ہیں تقریباً تیس سال تک میں نے ٹنوں کے حساب سے خرچ کر دی منوں کے حساب سے ہم نے کھالی لیکن وہ خجور ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس خجور اوپر میرے نبی نے برکت کی دعا کی تھی اسی کو دلیل بنات سکتا ہے دلیل دینا کونسی کہ ایک آدمی آپ سمجھ دار بیٹے ہیں گندی بات ہے لیکن سمجھانے کے لئے کیا رہا ہوں ایک شخص پاکھا نہ کھا رہا ہے اسے پوچھا کہ پاکھا نہ کیوں کھا رہا ہے کہ لگا پیٹ سے آیا ہے پیٹ میں جانے دے رہا ہوں برا کیا اس میں تو دلیل دینا کوئی کمال نہیں ہر آدمی اپنی برائی کی بھی دلیل دے سکتا ہے لیکن یہ ریسرچ کا دور ہے دوستو تحقیق کا دور ہے یہ جو ام سلیم کا واقعہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلوہ بنا گیا یہ شادی کا موقع تھا اور نبی نے اس کو جعوت میں کھلایا اور برکت کی دعا کیا یہ وہ ام سلیم تھا یہ وہ ام سلیم تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ خاص تھی دوپہر کے وقت میں جس کے گھر پہ نبی قلولہ فرماری تھے یہ وہی ام سلیم ہے جس نے نبی کے پسینے کو بوتل میں بند کیا تھا ہاں ہاں مدینے کی عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی ام سلیم ہمیں جو ہے آپ وہ خوشبو دو نا تاکہ ہم اپنی دلہنیاں کو لگائیں تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ کہیں نہیں ہے ام سلیم ہمیں وہ خوشبو دو آج ہمارے گھر شادی ہے ہم اپنے دلہاں کو ہم اپنی دلہن کو وہ خوشبو لگائیں اور ام سلیم ذرا یہ بھی تو بتا دے وہ دکان کا پتہ تو بتا دے ایڈریس تو بتا دے یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے ام سلیم کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی کیونکہ یہ خوشبو محمدِ عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پسینہ ان کو کیوں آتا ہے قرآن پہ قربان جاؤں قرآن نے کہا رسولم منکم رسولم من انفسکم یہ رسول تم میں سے ہے لیکن رسولم من انفسکم یہ تم جیسا نہیں ہے تم میں سے کیسے ہے کہ جیسے تمہاری بیٹیاں ہیں اس کے بھی بیٹیاں ہیں زینب رکعی عم قلصم فاطمہ جس طرح تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے بھی چاچے ہیں ان کے بھی تائے ہیں اور ان کی بھی پیڑی ہے اور جو ہے ان کے بھی رشتہ داریاں ہیں تم میں سے ہیں جس طرح تمہیں پسینہ آتا ہے انہی بھی پسینہ آتا ہے لیکن تم جیسے نہیں ہیں تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں ہیں نیند تمہیں بھی آتی ہے نیند انہیں بھی آتی ہے انہیں نیند کیوں آتی ہے نیند اس لیے آتی ہے تم میں سے ہیں لیکن تم اگر نیند سے اٹھو تمہارا وضوح توٹ چکا ہوتا ہے نبی اگر نیند سے اٹھے